یہ اس شخص کے متعلق داستان ہے جس کے باڑے میں یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ وہ ایک بزر انسان ہے جو کہ جنگ دوران شاہ سواری کی بجائے گھر میں بیٹھ کر کتابیں پڑھنا چاہتا تھا لیکن ایسا کہنے والے نجانے کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس کی موت گھر میں ارامد بستر پر نہیں بلکہ میدان جنگ میں دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ہوئی سچ اور جھوٹ کیا ہے اس کا فیصلہ آپ یہ ویڈیو دیکھ کر کر سکتے ہیں تو دوستو میرا نام ہے سرحمان اور آپ اس وقت دیکھنے ہیں حسی خان یوٹیوب چینل تو دوستو چینل پر اگر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دو کیونکہ آپ کو دوستو ایسی فیکس والی انفارمیشن والی ویڈیوز ریگولر ملتی رہیں گے تو دوستو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہی شخص کی دو قبریں ایک ہی جگہ پر موجود ہوں ظاہر ہے انسانی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی لیکن ترکی میں سوغوت کے مقام پر جہاں پر ارتغل غازی کی قبر موجود ہے وہیں پر دو اور قبریں بھی موجود ہیں جس کے متعلق مورخین میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے یہ دونوں کون ہے اور ان کی قبروں پر کیا نام لکھے ہوئے ہیں ڈراما سیڈیل ارتغل غازی میں دکھایا گیا ہے کہ ارتغل غازی اور حلیمت سلطان کے تین بیٹے تھے سب سے بڑے بیٹے کا نام گندوز علب اور دوسرے بیٹے کا نام سافچی بے اور تیسرے بیٹے کا نام عثمان غازی تھا اگرچہ ڈراما سیڈیل میں یہی تین بیٹے دکھائے گئے ہیں مگر کچھ تاریخی چواہیت کی بنا پر ان کے تین نہیں بلکہ چار بیٹے تھے گندوز علب اور عثمان غازی کے ناموں پر تمام مورخین کا اتفاق ہے لیکن تیسرے اور چوتھے بیٹے کے نام پر اختلافات پائے جاتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارتغل غازی کے چار بیٹے تھے جن کے نام گندوز علب، ساوچی بے، سارتو بے اور عثمان غازی تھے جبکہ ان کے مخالفین کا یہ ماننا ہے کہ سارو باتو اور ساوچی بے ایک ہی بیٹے کے دو نام ہیں لہٰذا ارتغل غازی اور حلیمہ سلطان کے تین ہی بیٹے تھے اسلامک ہسٹری پروجیکٹ نامی ویب سائٹ پر ارتغل غازی کے نام پر ایک مضمون چاہیہ کیا گیا ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ساوچی بے ایک لطب ہے جو کہ ان لوگوں کو دیا جاتا تھا جو کہ اپنے قبیلے کے سفیر ہوا کرتے تھے سارو باتو جو کہ اپنے والد ارتغل غازی کے دور میں بھی اور پھر اپنے بائی عثمان غازی کے اہد میں اپنے منصب پر فائز رہے اس لیے انہیں ساوچی بے کا خطاب دیا گیا سہوت میں ارتغل غازی کے مزار پر دو قبریں موجود ہیں جن میں ایک قبر پر ساوچی بے اور دوسری قبر پر سارو باتو لکھا ہوا ہے دوستو یہ ایک نممکن سی بات ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی شخص کی دو مختلف ناموں کے ساتھ قبریں ہوں بہرحال ہم آپ کو اس ساوچی بے کی تاریخ بتاتے ہیں جس کو آپ نے ڈراما سیریل ارتغل غازی میں دیکھا ہوا ہے اور اب ڈراما سیریل کورلس عثمان میں بھی دیکھیں گے ساوچی بے کی پدائش کے بارے میں حتمی معلومات تو موجود نہیں ہے لیکن مورخین کا انتاظہ ہے کہ وہ 1199 سے 1669 کے درمیان کسی سال میں پیدا ہوئے بعض مورخین کے مطابق ساوچی بے 1237 میں دومینش میں پیدا ہوئے اس دور میں زیادہ تر جنگی تربیت پر توجہ دی جاتی تھی لیکن بچپن سے ہی ساوچی بے کا دیہان علم و عدب اور سینسی معلومات کے متعلق تھا ان کا ماننا تھا کہ کوئی بھی ریاست جنگ کی بجائے علم کی طاقت سے مضبوط ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ڈراما سیریل ارتوغ غازی میں دکھایا گیا ہے کہ ساوچی بے اپنا زیادہ تر وقت ارتوغ بے کے ساتھ گزار دے تھے اور تلوار یا کسی اور ہتھیار کی بجائے ان کے ہاتھ میں اکثر کتابیں ہوتی تھی لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ساوچی بے ایک گزدل انسان تھے یا وہ جنگ میں شرکت نہیں کرتے تھے اس بات کے طریقی شواہت بھی موجود ہے کہ ساوچی بے نے اپنے والد ارتوغ غازی کے ہمراہ کئی جنگوں میں شرکت کی جو بازنتینیوں اور منگولوں کے خلاف لڑی گئیں تھیں ساوچی بے کی بہادری کا ایک اور ثبوت آپ ڈراما سیریل کورلوس اسمان میں بھی دیکھ سکتے ہیں جس کی قسط نمبر تین میں دکھایا گیا ہے کہ ارتوغ غازی اس وقت کے سپہ سلاڑ عثمان غازی کو ہٹا کر ساوچی بے کو فوج کا سپہ سلاڑ بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں سوغوت کا علاقہ عثمان غازی کے چچا دندار بے کو اور کراہ سار کا علاقہ عثمان غازی کے بڑے بھائی گندوز علپ کو اور فوج کی کماند ساوچی بے کو دے دی جاتی ہے اس کی یہ وجہ تھی کہ ارتوغ غازی اسمان غازی کو اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے اور انہیں اپنے ساتھ رکھ کر ان کی تربیت کرنا چاہتے تھے فوج کی کماند واپس لینے پر اسمان غازی وقتی طور پر دل برداشتہ ہوتے ہیں لیکن جب ان کے بائی ساوچی بے کو جنگ کے لیے بیجا جاتا ہے تو وہ اپنے بائی کی مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں تاہم جب ان کے بائی اسمان غازی نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت جنگ و جدل کی بجائے انتظامی امور کو ٹھیک کرنے میں لگا دیا ساوچی بے نہایت ہی ایک ذہین انسان تھے اور سفارتی تعلقات کو بہتر بنانے میں ان کو مہارت حاصل تھی ساوچی بے میں لوگوں سے اپنی بات منوانے اور انہیں قائل کرنے میں بہت ہی زیادہ صلاحیت مجود تھی یہی وجہ تھی کہ ارتغل غازی دشمن سے بات چیت کرنے کے لیے ہمیشہ ساوچی بے کو ہی بیجتے تھے اور پھر ارتغل غازی کے بعد اسمان غازی جب حکمران بنے تو انہوں نے بھی یہ سلسلہ جاری رکھا اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساوچی بے ایک طرح سے اسمان غازی کے وزیر خارجہ تھے ساوچی بے کی شادی کوٹلو میلے خاتون سے ہوئی جو بعد ازاں انہ سلطان کے نام سے مشہور ہوئی انہ سلطان سے ساوچی بے کے دو بیٹے ہیں جن میں سے ایک کا نام سلمان بے اور دوسرے کا نام ساروحان بے ہوکا تھا جو کہ کم عمری میں بارہ سو چوراسی عیسوی میں ماؤنٹ آف آرمینیا کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے سلطنت عثمانیہ کے قیام کی خاطر جدوجہت کرنے والے ساوچی بے اپنی زندگی میں اس سلطنت کو قائم ہوتے نہ دیکھ سکے اور بارہ سو ستاسی عیسوی کی جنگ ڈومینیش میں شہید ہو گئے لیکن ان کا یہ لہو رائے گا نہ گیا اور یہ جنگ سلطنت عثمانیہ کے بقاعدہ قیام میں ایک سنگے میل ثابت ہوئی اس عظیم شہادت کے بعد ساوچی بے آج بھی ترکوں میں زندہ ہے اور ان پر کئی نظمیں لکھی جا چکی ہیں ہر سال اگست میں ان کا یوم شہادت بھی منایا جاتا ہے اور ان کی قربانی کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے ڈراما سیریل ارتغل غازی میں ان کا کردار ترک اداکار کریم بیکی سولو نے ادا کیا اور اب ڈراما سیریل عثمان غازی میں ان کا کردار کان بولارٹ ارسلان ادا کر رہے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ دوستو آپ کو ایسی انفارمیٹی ویڈیو ریگولر ملتی رہے تو دوستو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور ہی اچھے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا اوکے باہے خدا حافظ موسیقی